امت من کا شکار ہے پرشان حال ہے لیکن حضور کی ولادت کی خوشی اور رضی عبد کا مہینہ جو ہے تو توام مسلمانوں کے لیے اور عاشقان رسول کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے اور سب سے بڑی ایت جو ہے حضور کا جو وجود ہے آپ کی وجود کی برکت سے یہ بہارے ہیں آپ کے وجود کی وجہ سے ہی ہم مسلمان ہوئے آپ کے وجود کی لیتی وجہ سے ہمیں حضور کی شکار نصیب ہوگی بڑے سے بڑا گناہگار جتنا بھی کوئی بڑا گناہگار ہے اگر اس کا خادمہ یمان پر ہوا ہے اور وہ جنابِ رسالت مام صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا حرف کا عاشق ہے تو انشاءاللہ اسے حضور کی شفاق ضرور نصیب ہوگی اور جو حضور کا اترام کرتے ہیں ان کو ضرور شفاق نصیب ہوگی اور حضور اپنی امت کو بشکائیں گے ایک واقعہ میں آپ کے دوست گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صادق اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دون لوگوں کی آواز بلند ہوگئی تو تمہارے تمام عمال جو ہیں وہ ضائع کر دی جائیں گے تو جب انہوں نے یہ آیات سنی تو انہیں یہ گمان بدرا کہ کہیں یہ آیات میرے پارے میں ناظر نہ ہوگی ہو وہ رونے لگے اور انہوں نے ان کو دیکھ کمرے کھار میں بند کر دیا ہے کمرے میں تو جب آقا پاکستر صادق کے سامنے نظر صادق آئے جو ان کے پروسٹ ہے آپ نے فرمایا صادق 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 نظر بنی آ رہے ہیں کہ رائے یا رضا اللہ انہیں یہ گمان بدرا ہے کہ یہ آیات جو ہے میرے ہاتھ میں ناظر نہیں ہے تو جنابِ رحمت اللہ العالمین رسالت ماں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ صابت کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے اور صابت دربارِ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں جب دربارِ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا پاکستر صلی اللہ تین دعائیں دیتے ہیں اے صابت تو میرا دل سے احترام کرتا ہے انتا تریشہ سگیدہ چاہتے ہی ساری زندگی سہادت سے گزرے وطموطہ شہیدہ تو دنیا سے ایسے نہیں جائے گا شہادت کا تاج سر پہ سجا کے جائے گا وطا تکلل جنہ جنہ تو ہے ہی میرے نبی کے مودت گناہ مکن تو حضرت صابت میں کیس صادت من زندگی پاتے ہیں شہید ہوتے ہیں شہید ہونے کے بعد اپنے دوست کو خواب نہیں بلتے ہیں کہتے ہیں کہ میری ذرہ گنگ ہوگی ہے اپنا شخص نے اٹھا لی ہے اور خالد بن گلیت کو کہیں کہ وہ ان سے لے لیں اور بجیدہ نشانی بتائی کہ خیرمہ جو ہے اپنا جگہ کے لگا ہوا ہے بار گوڑا بندہ ہوا ہے دیکھیں کہ یہ شہور والوں کو ہی پتا ہے کہ شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے شہور والوں کو پتا ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے وہ اس طرح کہ آقا پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلوب یہ ہے کہ جب درود پڑا جاتا ہے تو جناب رسالت مآلہ وسلم جواب پیش کرتے ہیں اسے جواب بتا فرماتے ہیں اس حمومتی کو جواب بتا فرماتے ہیں جو درود پڑتا ہے تو وہ مجھے بتائیں کعنات میں کوئی ایسا موقع ہے کہ آقا پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم کو درود نہ پڑا جا رہا ہو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں وہ زندہ ہے واللہ وہ زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھوٹ جانے والے جزاک اللہ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور اللہ پاک اس ببرکت وہینے کی برکت سے تمام کے دکھ تقلیمیں پرشانییں بلیات تمام وہ کام جو رکھنیے ہیں وہ لودی کے مسائط بیماریاں تمام تنگ تس وہ لوگ جو کہ بیچارے دردھر کی بھی مانمے بے مجموع ہیں اللہ تمام کے حالات کو محبوظ فرمائے اللہ پاک انسانی شرط سے محبوظ فرمائے اللہ پاک جادو کے افراد سے محبوظ فرمائے اور اس حضرہ غلام کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ